اے سنیت کا درد رکھنے والوں جب علماء اہلِ سنت میں شہرِ کراچی میں اعلان کیا کہ ہم کل جنابِ وعدہ احتجاز کریں گے یہ قواہ ہے ماغوز اور جیسا چاہو حلق سے میں حلقیہ یہ بات کہتا ہوں کہ شہرِ کراچی کی انتظامیہ وہ رات کے ٹھائی وجہ میرے گھر آتی ہے جبکہ اعلان سباب اہلِ سنت نے کیا سبجھوں دینے والی بات ہے ان کو چاہیے تھا وہ احتجاز پر جنابِ اہلِ سنت میں سرکردہ لوگوں سے رابطہ کرتے وہ میرے گھر آ گئے میں نے اس احتجازی جلسے میں جو گلزارِ حبیب میں مولانا شفیر وکارلی صاحب احمد اللہ تعالی علیہ جن کا مزار ہے جس مزید میں اس میں اعلان میں کہا کہ یہ رات میرے گھر آئے سے دھائی وجہ اور کہا کہ سنی تحریف کو احتجاز سے دفت وردار کرو تم جیسا چاہو ویسا کرنے کے لیے تجاریں مگر اسنیت کا زرد رکھنے والوں ہم نے کہا ہمارے علماء نے اعلان کیا ہے ان سے رابطہ کرو اگر وہ لوگ احتجاز واپس لے لیتے ہیں تو صحیح ہے ورنہ ہم اس احتجاز سے پاس نہ آئیں گے اسنیت کا زرد رکھنے والوں انہوں نے کہا کہ کچھ کیجئے ہم نے کہا ہم کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں ایک کو یا تو ہمیں نظر بند کر دو یا تو ہمیں گروتار کر لو اس کے علاوہ ہمارا کوئی اشارہ نہیں کہ ہم یہ احتجاز نہ کریں یہ احتجاز رات کے دھائی وجہ کیوں آئے جلسہ اور مذاکرات رات کے دس وجہ تک انتظامیاں سے چلتے رہے کیوں آئے سنیت کا زرد رکھنے والوں جب سے سنی تحریک کا قیام عمل میں آیا ہے اس جلوس پر حملے کا رد عمل جلوس کے منتشر ہونے کے بعد شہر کراسی میں رات ہی تک نظر آنے لگا اگر بات سمجھ سکتے ہیں تو کچھ باتیں کھل کر نہیں کہی جاتے ہیں جلوس جیسے ہی بارہ رفیل اول کا اپنوہ اُس لوگ گھر پر لوٹنے لگے تو شہر کراسی میں درد رکھنے والے سنیوں نے اس جلوس پر حملہ کرنے کا جو احتجاز شروع کیا وہ رات میں نو دس بجے تک شہر کراسی میں اور اخبارات میں نظر آنے شروع ہو گیا کہ بھائی کراسی میں کچھ ہوا ہے تو یہ انتظامیاں ہاتھ جوڑ کر بیٹھ گئی کہ سر جیسے آپ کریں تو یہ شہر میرکور خاص تو یہ ہمارے بس سے باہر نہیں یہ شہر کوئی اتنا بڑا نہیں ہمارے چلے ہماری جویزان ہمارے شہر کے اندر تو پانچ چیزی ایک ہی گنڑے کے راستے اور فاصلے پر بیٹھتے ہیں یہاں تو ایک بی سی ہوگا جنبے والا ایک ایس ایس پی ہوگا ہم لوگ تو پانچ ایس ایس پیوں سے نمٹتے ہیں وہاں پر پانچ ایس ایس پی اگر سدیوں کی راہ ہمیں مسائل کھڑا کرتے ہیں اور وہاں کے انتظامیاں چلو یہ وجہ کیا ہوتی یہ دیوبندی پہنچ جاتے ہیں اور یہ دیوبندی ہر جائز و ناجائز کام کرتے ہیں لیندین کا مزد لینے کے لیے بھی کام کر لیتے ہیں سننی سیدھا ہوتا ہے سننی ہاتھ بان کے کھڑا ہوتا ہے کہ ساتھ بات یہ ساتھ ہمارا ملابی میں ہمارے ٹیٹسوں پر ہماری جنابے والا مال پر اس کو تنخواہ ملتی ہے یہ ہماری نہیں سنتا ہے سنیت کا درد رکھنے والوں یہ تمام معاملہ کھوٹے شہروں میں ہوتا ہے گاؤں دھیاتوں میں ہوتا ہے کہ اسی گھری پر رہتا ہے دفتر پر نہیں آتا اسی گھری پر رہتا ہے جب ہی کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو وہ صاف جنابے والا اس علاقے کا بادشاہ بنا گا ہوتا ہے وہاں پر سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے انتظامیاں کا کام ہے کہ جنابے والا جاتموں کو پولیس کا کام ہے جاتموں کو پکڑے چوڑوں کو پکڑے یہ پرامن مذہبی لوگوں کی طرف کیوں توجہ دیتے ہیں ان جنابے والا سپاہ صحابہ کے اشارے پر ایٹی ایس بھی تو ہماری راہ میں رکاوٹ بنتا ہے تو ان کو پکڑ کہ ملک کا تمام معاملہ قتل و غرقری کا دہشت کرتی کا ان کے مسئلے میں ہے کہ ہم یہ سمجھانا چاہتے ہیں سنیت کا ذرد رکھنے والوں جب سے سنیتی ریق بنی ہے جہاں جہاں صرف اختلافی تقریر کرنے آیا تو بھائی کیا کروں میری مذہب پر قبضہ ہو جائے تمہاری زمین پر کوئی قبضہ کر لے تو تم لڑتے ہو تمہاری ماں کو بہن کو ہماری ماں بہن کو کوئی گالی دے تو ہم لڑتے ہیں ہمارے جنابے والا آقا و مولا کی شان میں غصافیاں کرتے ہیں یہاں بھی بیان کیا ہوگا آخری لوگ ہیں جو سرکار کو اپنے جیسا مانتے ہیں سرکار کا علمِ زیب جنابے والا ماذا اللہ چوپائیں وہ جانوروں جیسا مانتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ اکرام کا نام لیتے ہیں مگر جنابے والا دیلات کے جلوس پر عملہ کرتے ہیں ہم نے ان سے پوچھا سائی والمِ دیوبندیوں یہ صحابہ کا سرپرست مدہ سنیوں کا وزیر آدم سیٹ ایک ہیں اور وزیر آدم یہاں جس کے پاس سن میں ایک تنظیم بولتی ہے بھائی ہم سب سے بڑی جماعتیں اور دیسری جماعت پانچ سینٹر ہیں اٹھائیس صوبہ اکملی کے ممبر وہ وزیر آدم کا نعرہ نہیں لگاتے ہیں ایک سید ہے جہاں تقریر ہوتی ہے بولا وزیر آدم اور ابھی جیل سے چھوٹ کر آئے اور جیل سے چھوٹ کر آئے تو بولا کیا ہوگا بولا ابھی یہ جنہ عظمت صحابہ کے جن کے بجن کیا عظمت صحابہ کے جیسے ہی تقریر شروع ہوتی ہے یہ پولیس توجہ دے ایجنسیوں کے کاریم میں توجہ دے ہم نے ابھی تک کسی کو کافر کافر نہیں کہا کسی کو برا بات تو بہتے ہیں یہ شدت پسند ہے تو ثابت کرو ساری ریکارڈ ہوں رہی ہے اور تم بھی لکھ رہے ہوگے ہم جو توجہ دلانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ یہ آتے ہیں تو ان کی تقریر کیسے شروع ہوتی ہمارے علماء تو بسم اللہ پڑھتے ہیں سعوز پڑھتے ہیں نئے ضرور شریف پڑھتے ہیں یہ تو جیسے ہی کوئی آتا ہے اس کا استقبال تو ہمارے ہاں نعرہ لگتا استقبال میں نعرہ ہے تقبیر نعرہ ہے رخالہ جیسے ہی کسی کہتا ہے کافر 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 اب یہ ہمارے شہر میں آئے تو ہم نے بہت جگہ ان کی تقریریں نوٹ کی کہا میں کافر نہیں بولوں کل تک تو جن کو کافر بولتا تھا اب بولتا ہے میں کافر نہیں بولوں پھر گلتا آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں وہ کافر جو ٹیسٹ دیتے ہیں اسلامی ملک میں ان کے ساتھ بیٹھ کر مذاکرات ہو سکتے ہیں بادشید ہو سکتی ہے لیکن جن کو فکری عدوار سے کفر کیا ہو اور پھر وہ توبہ نہ کرے تو ان کے مسئلہ ان کا مسئلہ کیا مرتضوں کا مسئلہ ان کے ساتھ بیٹھنا معاملات کرنا لین لین انہوں نے سنیت کا دم رکھنے والوں وہ کافر جو اسلامی ملک کے اندر ٹیسٹ دے کر ابتدائی سے اپنے مذہب پر رہتے ہوں ان کے ساتھ تو بادشید کرنا ان کے ساتھ معاملات کرنے کے شریعت میں اور مسائل ہیں مگر وہ جو سرکار کی شام میں گستاد ہی کرتا ہو صحابہ کی شام میں گستاد ہی کرتا ہو مزرگان تین کی شام میں اور اگر کسی مسئلے کی بنیاد پر اس کو کافر قرار دیا گیا ہو اس سے لین لین کرنا کیسا اس سے ہاتھ ملانا کیسا اس سے بادشید کرنا کیسا آفوار میں بہن جاتے ہیں ہم بادشید کے لیے تیار ہیں یہ تم کس سکا پر عمل کر رہے ہو تم کس مذہب پر عمل کر رہے ہو یہ کسی مطلق کسی مذہب کے نزدیک جائز نہیں ہے محض لیڈری کی بنیاد پر تمہارے جو بندے مارے ہیں جن کو سزائیں ہوئی ہیں ان کی تاریخ اداقتے کو پورے پنجاب میں پورے سندھ میں تو قائع فرمار بولا لوٹتے ہوئے لاکہ مارتے ہوئے سپاہ صحابہ کے کارکن گرفتار ہوئے کس کو لوٹ لیتے جنگ میں سنیوں کو لوٹ رہے جاتے ملتان نے کس کو لوٹا سنیوں کو لوٹا جناب والا شہر کراکھی میں کس کو مارا جناب والا حلیم رضا شہید ہوئے جعوید قادری شہید ہوئے پورے ملک میں بارہ کارکنان شہید ہوئے تو ایک کارکن تاہر شہید جو فیصلہ بات میں شہید ہوا سپاہ صحابہ کے ماں کے ذلے کے صدر نے فیصلہ بات کے ذلے ہی صدر نے بولی خود بھاری صرف کنگٹی پر یا رسول اللہ لکھنے پر بولا ہم عظمت صحابہ کے ہم سرکار کی اصلت بیان کرتے ہیں تو تم کہتے ہو یہ بجت ہے ہم سرکار کی شام میں جلوس نکالتے ہیں تو تم بجت بولتے ہو تو آدم تاریخ کو ہمارا ایک پوسٹر پہلے نکلا کرتا تھا انہوں نے عظمت صحابہ قتم کر دیا تھا پھر مدائے صحابہ کیا مدائے صحابہ کا جلوس قتم کیا تو پھر پوسٹر نکالا احتجاجی جلوس یقم مہرم کو احتجاجی جلوس یہ انہوں نے تین نام کیے یقم مہرم کے جلوس کو ہمارے پوسٹر کے جواب میں آدم تاریخ جو سنی ہوگا تو وہ پنجاب میں مقرر جو سنی ہیں وہ گھنے احتجاج میں جلوس نکالتے ہیں اور جو سنی سرکار کی شان میں جلوس نکالتے ہیں تو تم انکار کیوں کرتے ہو اب ظلم نبی ہے یا صحابی ہے تو جب انہوں نے یہ سوال پڑا تو کہا ہم شان میں جلوس نہیں نکالتے ہیں ہم تو احتجاج میں جلوس نکالتے ہیں یہ عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں تو جناب والا ہم سنے سمجھانا چاہتے ہیں سنیت کا ذرد رکھنے والوں وظاہر یہ شیعوں کے خلاف بولتے ہیں وظاہر جناب والا صحابہ کی حمایت کرتے ہیں مگر کسی امام باڑے پر قبضہ نہیں کرتے تمہاری عبادت داؤں پر جیسے ابھی مفتی صاحب نے فرمایا جو ایک سنی عالم ہو گئے پہلے سیوبندی تھے اب توبہ کر کے سنی ہو گئے اسی طرح یہ اہلِ عزیز کا مولوی زہیر احسان علاہ زہیر جس نے سنیوں کا رد بہت کیا یہ اہلِ عزیز وحابی اور سعودی عرب نے بھی سب سے زیادہ زیر یہی اہلِ عزیز مولوی نے فیلائے تھا یہ جس دن بم سے بلاکٹ ہوا نہ ہوئے جب بم بلاکٹ ہوا اور یہ مارا گیا اس سے قبل کی ویڈیو کیسی اور اخباری بیانات اور اخباری تراشے موجود ہیں کہ اس نے اس جلسے سے ایک دن قبل گوشنی میں قلائل دیئے ہوں گے مگر ہم یہ تو ظاہری عظمت اولیاء بتاتے ہیں ایک واقعہ مفتی صاحب نے بیان کیا دوسرا میں موسیقی